اسلام علیکم گائز اچھا میں آج آپ کے ساتھ جو اینا ایم ایپی کا کام ہے تو میں کام تو کرتا ہوں جیسا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایز ایسا ایٹر انجینئر کام کرتا ہوں میں سیول انجینئر ہوں لیکن جو مین گن ڈریکٹر کا انجینئر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی یہ بھی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے جو ایم ایپی کا کام ہے اس نے وہ بھی چیک کرنا ہوتا ہے مطلب اس کو کام کا ایڈیا نہیں ہے کہ مطلب کام کیسے ہوگا مطلب اگر ڈیٹیل میں جائے گے لیکن اس کو کام چیک کرنا آنا چاہیے کہ مطلب کون سا کام کیسا ہو گی کون سا ترک کہ مطلب اس کو ایڈیا ہوتا ہے کہ یہ کام کیسا ہونا چاہی کہ کام کیسا ہونا چاہیے preço ہوتا ہے ایمی پی کا کام سارا کچھ کہ جب بلڈنگ آپ کا کمپلیٹ ہوگی جہاں ویلا کمپلیٹ ہوگا اس نے ہینڈ آور کرنے کوئی بھی ایشو آتا ہے تو ہینڈ آور کرنے کے بعد بھی ایک سال تک اگر کوئی ایشو آتا ہے تو اس نے اس کو فری جو اینر ایکٹیفکیشن کر کے دینی ہوتی ہے تو جو ایمی پی کے بھی ہوتے ہیں وہ بھی مین کنٹریکٹر کے ساب کنٹریکٹر ہوتے ہیں تو اس لیے جو نا وہ اس نے سارے کام چیک کرنے ہیں تو آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا کام بتاتا ہوں جو جب ہم جس کو پائپ بہتے ہیں بھی بول دیتے ہیں تو اس کو ہم جب ٹائل لگانے سے پہلے اس کو ہم کیسے کور کریں گے تو یہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی گائز ابھی یہ دیکھیں یہ ٹائپ ہے ٹھیک ہے ان کو ٹائل بھی بولتے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں ادھر ٹائل آئے گی تو یہ جو ہیں ٹائل کے ٹائپ ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے کور کرنا ہے اس کو ہم اچھے سے کور کریں گے تو فیوچر میں یہ ڈیمج نہیں ہوں گے تو اس کو ہم کیسے کور کریں گے یہ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کے اندر سپیس نہیں ہے آپ کیا کریں گے جو بیٹر ہے بیٹر یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ چار پائپ ہیں یہ ان میں سپیس نہیں ہے ہونا کیا چاہیے جو منیمم میں پانچ ایم سے دس ایمم جو ہے نا اس طرح سپیس ہونا چاہیے ایک پائپ میں اور آپ اس طرح اگر space دیں گے اس کے اندر بعد اس کے آپ اوپر ایک mesh لگائیں mesh لگانے کے بعد ٹھیک ہے جس کو ہم gia band بولتے ہیں mesh لگائیں mesh لگانے کے بعد اوپر اس کے concrete کردیں اور concrete بھی آپ نے اس حساب سے کرنی ہے یہ نہیں ہے آپ اتنا concrete کر دیں جو finishing level آپ اُس سے بھی اوپر چلے جائیں تو اس حساب سے آپ concrete کرتے ہیں concrete کرنے کے بعد جو ہے آپ style start کریں ۔ اوکے غائرت شاہ